سبیر بھائی 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 کہہ یہ کہ وہی لوگ کامیان ہے اس کے علاوہ سارے لوگ ناکان اللہ کا شکر ہے کہ پاک زردرمین پارٹی اپنے پہلے دن سے لے کر اپنے وجود سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا کو اپنی آخری سانسوں تک ہمارے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی جو ہماری اگلی نسلیں اس پارٹی کو جن اصولوں پہ جن ذابطوں پہ اس کو چلائیں گی انشاءاللہ تعالی وہ حق اور سچی بات ہوگی حق ہوگی حق جو بات ہوگی وہ ببانگ دہل بولیں گے وہ ببانگ دہل بولیں گے بغیر کسی اس اس بات کی پروہ کیے بغیر کہ اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہے نقصان اور فائدے کو بیس بنا کر اپنی بات کے فیصلے نہیں کریں گے صحیح اور غلق کو بیس بنائیں گے صحیح اور غلق کو بیس بنائیں گے انشاءاللہ میں موضی صاحبی حضران پر انٹیلیکٹ پانک میڈیا جائے ہوئے تغام دوستو آپ کا مشہور پر گزار ہوں کہ آپ اتفاق پر ہماری تعاوت پر یہاں پر تشیب لائیں میں ہم نے آج آپ کو جس بات پر زحمت دی ہے وہ یہ کہ میں آپ کے ذریعے پاکستان کے حکمرانوں کو اتفاہ جھنجوڑوں پھر کہ بھائی اب سے چند دنوں پہلے تک کی بات ہے کہ کراچی کے مسائل اس وقت پاکستان کے مسائل کا نمبر ون پرائیلٹی تھی ایسی پرائیلٹی تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس پر عدالت لگا رہے تھے آرمی چیف آ کر یہاں پر بیٹھ رہے تھے وزیر اعظم نے کراچی کا دورہ کیا اور لگ یہ رہا تھا کہ شاید اب کراچی کے دیرینہ مسائل کے اوپر ارباب اختیار اور ملک کے پاور فل کوریڈورز کی توجہ ہو گئی ہے تو شاید اب ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے جن سے ہم گزر رہے ہیں اور گزر رہے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے آنکھ اوجل بات اوجل والی بات ہے ایک ٹی وی میڈیا نے دیفنٹی ان کے پاس خبروں کی برمار ہے پنجاب میں افسوس ناک واقعہ ہوا ملک کی ایک بیٹی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ ہوا سارے میڈیا کی توجہ اس پہ گئی دمومنڈ میڈیا کی توجہ اس کیس پہ گئی حکمرانوں کی توجہ جو ہے وہ کراچی پر سے ہڑ گئی حکمرانوں کی توجہ کراچی پر سے ہڑ گئی اب نہ کوئی بات ہے نہ کوئی گفتگو ہے ہم نے معلومات کرا لی کہ بھائی کوئی میٹنگ ہو رہی ہوگا اس کے اوپر کوئی مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے سنناٹ آئے اب کب دوبارہ توجہ ہوگی جب کوئی مرے گا پھر یہاں پر جب نالے دوبارہ بھریں گے یہاں پر جب گھر تباہ ہوں گے یہاں پر خدا نفاظتہ جب بجلے گے یہاں پر جب لوگوں کے عربوں روپے کا نفصان ہوگا آج بھی کراچی میں آج بھی اس وقت جس وقت میں آپ سے محبت افتگو ہوں اس وقت بھی کراچی کے بازاروں میں پانی کھڑا ہے اس وقت بھی کراچی کے ایسے علاقے ہیں جن کی گلیاں جو یہ وہ تباہ برباد ہیں اور کوئی آسکرٹ کی بھی چلو میرے ساتھ یہ جعوید نہاری والی عزیزہ بات چلو جعوید نہاری والی سڑک پر چلو تباہ برباد ہو گئی ساتھ چلو میرے ساتھ یہ کراچی ایسٹیٹوٹ آف ہائٹ ڈیزیز کی برابر والی گلی چلو تباہ ہو گئی فارے والی ساتھ اور یہ دیمیلنگ مجھے ہمارے پاس کراچی اتنا پھیلا ہوا ہے تو سروجانی کا کیا حال ہوگا کورنگی کا کیا حال ہوگا اورنگی کا کیا حال ہوگا بندیا کا کیا حال ہوگا موانچ گھوٹ کا کیا حال ہوگا بولڈر مارکیٹ کا میں خود وزٹ کر کے آیا بولڈر مارکیٹ سارے مارکیٹ میں نے مارکیٹ کو بتایا کہ پانی بڑا ہے میں نے خود دیکھا پانی 20 دن ہو گئے صدر کے علاقے میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا اب تو فیگرز بھی آ گئی کہ کراچی کی ایک مارکیٹ صدر کی ایک مارکیٹ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ پورے لہوٹ سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں میں یہاں پر آپ کے ذریعے میں عرباب اختیار کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے میں آرمی چیپ جنرل باجوہ صاحب کو یہاں سے عوال لگانا چاہتا ہوں باجوہ صاحب ہم صوبہ سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت سے پہلے ہی مایوس تھے ہم کراچی میں لوکل گورنمنٹ جس کی ایم جم کی گورنمنٹ ہیں مجھ سے پہلے ہی مایوس تھے مدکار لوگ تھے کرب لوگ تھے ہمیں وفاقی حکومت سے کوئی توقع نہیں تھی جب آپ دو امیدیں جا گئیں ایک تو چیپ جسٹس آف پاکستان نے جب کراچی کے لوگوں کی امنگوں کی نمائنگی کرنا شروع کیا انہوں نے ٹک اپ کیا اور انہوں نے جو کومنٹس پاس کیے ہمیں امید جا گئے چیپ جسٹس آف پاکستان سے کہ اب ہمارا مسئلہ پرمنٹ طول پر چاہدھ حل ہو پھر اس کے بعد میں شکر گزار ہوں جناب آرمی چیپ صاحب تھا کہ وہ دو راتوں دو دنوں کے لیے کراچی آئے ہیں اور صرف اور صرف کراچی کے مسائل کے اوپر انہوں نے آ کر گکتگل کی اور اپنی ڈیریکشنز دیں اور بات کی جو ہمارے پاس میڈیا کے ذریعے پلاک آئیں تو ہماری کراچی والوں کی امید بند گئی کہ اب اس لیبل پر کبھی بھی پاکستان میں کراچی کے مسائل کے اوپر توجہ نہیں دی گئی تھی اب ہمارا مسئلہ حل ہوگا لیکن میں جب مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آرمی چیپ صاحب کے فال آف میں جو وزیر آزم پاکستان آئے انہوں نے گوونر ہاؤس کا جو دورہ کیا اور اس گوونر ہاؤس کے دورے کے بعد انہوں نے جو ایک پرچہ ان کو پڑھ کر ان کو انہوں نے سنایا اور انہوں نے جس میں یہ نوید دی کہ وہ ساڑھے وہ گیارہ سو ارب سمتنگ گیارہ سو سمتنگ ارب روپے کا کراچی کو وہ پیکج دے کر جا رہے ہیں بس جب جتنی مالوں کہتے ہیں نا آگئی آزاب ہے ہمیں تو پتا ہے کہ یہ پیکجز کے کیا ڈرامے بازی ہیں ساری ہمیں تو پتا ہے کہ پیسے پیسے کاغذوں پہ نہیں آتے پیسے کے لیے پروجیکٹ بنایا جاتا ہے پروجیکٹ اپروو کرائی جاتی ہے اس کا پرونچل اپروو ہوتی ہے پھر سی ڈی 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 پی ہوتی ہے اس کی پھر ایکنک اپروو ہوتی ہے یہ تو گئی بہنس پانی میں پروجیکٹ گیارہ سو ارب روپے کس نے دیکھیں اور پھر اسی دن اخبار میں خبر لگی بھی بس پارٹی کی کہ چیئرمن کی کہ بھئی یہ تو پیسے ہی نہیں ہیں آٹھ سو ارب روپے تو ہم دے رہے ہیں ہم نے بھلا ہو گیا کام کراچی میں یہاں پر جو کہ بہت سینسٹیو بات اور میری بات کو غلط سیاق کو سباک مینی میں پاکستان کا وفادار اور اداروں کا وفادار ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے ہم پیپلز پارٹی سے مایوس تھے کوئی بات نہیں مایوس ہی چلنا ہی تھی ہم ایم کیوں سے مایوس تھے کوئی بات نہیں ہم پی ٹی آئی کی حکومت وفاقی حکومت سے مایوس تھے کوئی بات نہیں پہلی دفعہ کراچی کے لوگوں کو آرمی چیف کے انترونشن کے بعد پاکستان آرمی سے امیدیں وابستہ ہو گئی اب اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ مایوسی پیپلز پارٹی اور سیاسی پارٹیوں سے نہیں یہ پاکستان کے ایک موضبہ اسکیوشن سے مایوسی ہوگی جو کہ خضرناک بات ہے جو کہ صحیح بات نہیں ہے اس لیے کہ وہ خود انوالٹ ہوئے انہیں توجہ دی میں یہ چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے خدارہ جس جذبے کے تحت آپ انوال ہوئے تھے اور آپ نے وجہ فرمایا تھا کہ کراچی اگر نہیں بنے گا تو ملک نہیں بنے گا کراچی اگر تباہ ہوگا تو ملک تباہ ہوگا کراچی بیک بون ہے پاکستان کی ایکانومی کی آپ اس کو خدارہ دھولہ نہ جھوڑیں ان لوگوں کے اوپر اگر یہی پروانچل گورنمنٹ والوں نے کرنا ہوتا یہی لوکل گورنمنٹ والوں نے کرنا ہوتا یہی وفا کی حکومت والوں نے کرنا ہوتا تو جناب یہ نومت ہی نہیں آتی سب تو اپنی اپنی جگہ موجود ہیں تو خدا کے واسطے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر خدا رخواست اب یہ کوئی بھی مسئلہ دوبارہ ہوں گا تو آپ یقین کریں یہ ساری سیاستی پارٹیاں یک زبان ہو کر جو وہ آرمی کو بلین دے رہی ہوں گی یہ سارے جو حکومت میں بیٹے ہیں سب کہہ رہے ہیں وہ دیکھا ہم تو ہمارے ہاتھ پیر تو باندھیے وہ تو ہم نے سب کچھ تو ان کے حوالے کر دیا ہے یہی نہ کہہ یہ سب لوگ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوں گے میں پہلے سے میں پہلے سے انتباع کر رہا ہوں تو خدا رہا کراچی کے ایشو کو نہ چھوڑیں نہ چھوڑیں اور حالیہ ٹیکس کے جو گوشوارے ہیں جو آئے ہیں نمبرز آئے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کراچی پاکستان چلا رہا ہے کراچی ایکانومیکلی پاکستان چلا رہا ہے تو ایشوز ختم ہو گئے میڈیا کی توجہ ہٹ گئی تو سارے ایشوز جو ہے وہ سارے ساری کاروائیاں ختم ہو گئی ایمیجیڈلی جو کام کرنا چاہیے میں آپ کو حل بھی بتا دیتا ہوں مصطفیٰ کمان نے پی ایس پی نے کبھی صرف مسائل نہیں بتا ہے حل ایمیجیڈلی جو کام ہونا چاہیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے اسی فیصد ڈرینیج کا مسئلہ آپ حل کر سکتے ہیں کیسے تین نالے ہیں گجر نالہ اورنگی نالہ اور محمود آباب نالے کو اپنی اوریجنل ورت پہ اور اپنی اوریجنل ڈیپ پہ لے آئیں جب آپ یہ کرنے جائیں گے تو آپ کو انکروشمنٹس کا سامنا کرنا پڑے گا انکروشمنٹس کو ریموف کرنے سے پہلے سروے ہوئے ہوئے ہیں آپ صوبائی حکومت سے بولیں کہ شہر میں اتنی لاکھوں اکڑ زمین نے پڑھی ہوئی ہیں تین تین سو اکڑ کے تین ٹکرے آپ کو آناؤنس کر دیں ہر گھر جس کو آپ توڑیں کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ اس کو ایک لاکھ کا چیک دیں ایک سو بس کے پلوٹ کے اس کو کاغذات دیں اس کو بولے جا کر اپنی جگی بناو اور جا کر پرنڈ اونالے سے نکلو یہاں سے اور اس کے گھر کو توڑیں بغیر بغیر کمپنسیشن بغیر اس کو جگہ دیئے ایک گھر کو بھی ہاتھ نہ لگائیں جب یہ توڑ چکے ہیں آپ تو یہ تینوں ڈالوں کو بیٹ وقت آپ اس کی اوریجنل ورت پہ لے کر آئیں اور انہیں ڈیپ پہ لے کر آئیں اور دونوں اطراف میں سڑکیں بنائیں سرویس روڈ بنائیں دو فائدہ سرویس روڈ کے ایک تو فیوچر انکروشمنٹ کے لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جگہ سیف ہو جائے گی اگر آپ اس کے اوپر روڈ بنا دیں گے کیونکہ جب آپ روڈ بنا دیں گے تو روڈ کے اوپر پوری آخر اپنا گھر نہیں بناتا ٹھیلہ نہیں لگائے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو چوکی داری نہیں کرنی پڑے گی وہ جگہ سیف ہو جائے گی پھر وہ سرویس روڈ ان سارے نالوں کے ایک ایک انچ تک آپ کو ایکسز دیں گے اور وہ ایکسز آپ کو مشینے اتارنے کے لیے آپ کے کام آئے گی ہاں اندہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے مسائل حل ہو جائیں گے یہ تین نالے آپ نے کر دیئے اسی فیضت کراچی کا ڈریکیڈ دینش کا مسئلہ حل ہو جائے گا کونسی راکٹ سائنس اس کے اندر کونسا بڑا جو ہے اس میں سائنس نال چاہیے میں بار بار بول لاؤں پاکستان کے لیے بول لاؤں کراچی کے لیے بول لاؤں ہمیں تیور کا ہے جو یہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا پھر اگل میں کہوں گا پھر دے تو پھر ہمارے ہاتھ میں ہم کر کے دکھا دیں پھر آپ جو ہے وہ پھر چودہ گھنٹوں میں پھر نوٹسز واپس لے تو آپ کی حالت غراب ہو جاتی ہے جو یہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا پھر دے تو ہمارے ہاتھ میں نہ کر کے دیں تو پھر ہمیں ٹانگ دینا سولی پہ چلا دینا ہمیں ہمیں چونک پہ لٹکا دینا ہم نے یہ لیاری ایکسپریس میں سمندر جیسا پروژیکٹ ہے چھوٹے چھوٹے نالے اس میں اٹھائیس ہزار مکان اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں سے توڑوائے بتیس ہزار ٹوٹل مکانات کے اٹھائیس ہزار ہمارے ہاتھوں سے توڑوائے نموے فیصل لیاری ایکسپریس میں ہمارے ہاتھوں سے بر بنا ہے یہی سی فورمولہ کے دین آج چل رہا ہے نشاء اللہ وہ لیاری ایکسپریس میں بھلے میرے جانے کے دس سالوں کے بعد پانچ پرسن کام کمپلیٹ کیا ہے لیکن الحمدللہ اتنے آگے تک اس پرژیک کو لے کر گئے تھے کہ وہ انڈو نہیں ہو سکا الحمدللہ یہ ڈوابل ہے تو میں ہماری تو کوئی امیدیں نہیں ہیں پرونشل گورمنٹ سے ہماری تو کوئی امیدیں نہیں ہیں لوکل گورمنٹ سے اور مجھے تو کوئی خاص امید وفا کے حکمت سے بھی نہیں ہے آرمی چیف صاحب ان کو استعمال کرنا چاہیں چیزیں کرنا چاہیں وہ کر لیں لیکن انہوں نے خود امید دلوائی ہے کرا چیوالوں کو انہوں نے آکھ کر یہاں بیٹھ کر خود امید دلوائی ہے خدا رہا اس امید کو مایوسی میں نہ بدلیں خدا رہا اس امید کو مایوسی میں نہ بدلیں لوگ اگر یہاں سے اگر یہی کرنا تھا تو پھر انوارڈ نہیں ہونا تھا اگر یہی کرنا تھا تو انوارڈ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ پاکستان کے ادارے کی بات ہے ادھر سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے ہم ان سے تو پہلے ہی مایوس تھے اللہ کرے کہ میری بات سمجھ آئے اور میری بات اور میں بالکل ایک پیشنٹ پاکستانی کی حیثیت سے یہ میں رائے مشورہ دے رہا ہوں اس لیے کہ وہ یہ دکھ رہا ہے کہ آگے جا کر تھوڑے دنوں میں کوئی ایک مسئلہ ہوگا دوبارہ تباہی بروادی ہوگی اور لوگ پھر یہ صوبائی حکومت کو چھوڑ کر اور لوکل گورمنٹ کو چھوڑ کر شہری حکومت کو چھوڑ کر وفاقی حکومت کو چھوڑ کر پھر خدا نہ خواستہ اداروں کے پر لوگ کومنٹری پاس کریں گے اپنی باتیں کریں گے اس سے پہلے میں یہ انتباہ کرنا چاہتا ہوں خدا رہا توجہ دیں اور ہمارے مسائل کو ہمارے مسائل کو سنیں اور اس کو دیکھیں اور اے پی سی ہوئی ہے تین دن پہلے بڑا شور شرابہ ہے بھئی اے پی سی کا مجھے حیرت ہے بھئی نواز شریف صاحب کا ایک ہی ایک لیگیسی ہے انہوں نے پنجاب میں ان کی لوگوں نے کام کیا ان کے شہباز شریف صاحب کا کام جو ہے مشہور ہے ٹھیک ہے فضل الرحمن صاحب جو وہ حکومت میں کبھی رہے کبھی نہیں رہے یہ جو میزبان ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ جو جمہوریت جمہوریت کا کہہ گئے کہ جوہے وہ حلق خوش کر رہے ہیں وہ وہ کس مو سے اس موجودہ حکومت کو برا بول سکتے ہیں وہ کس مو سے بول سکتے ہیں ان کی تو آج صوبائے سندھ میں حکومت ہے غزب خدا کا جو آج ان کے پاس پاور ہے اس پہ انہوں نے ہمارے پانی بن کر ہمارے بمارے پانی بن کر دیا اس پہ انہوں نے ہمارے گھروں کے اندر جوہے وہ لڑکانہ میں ایٹ پھیل گیا اس پہ جوہے وہ لڑکانہ میں اسکولوں میں اسطبل بن گئے بھین سے باندھی اس پہ جوہے وہ کپتے کاٹ رہے ہیں سندھ میں بچوں کو ان کو ویکسین لگانے کی کے لیے ویکسین نہیں ہے کراچی میں آکر بچہ جوہے اپنی جان دیتا ہے روزانہ تھرنہ اس پہ بچے مر رہے ہیں بیچ بل دن ہیتراباد میں لائٹ نہیں ہے یہاں کراچی میں رات میں لائٹ نہیں ہے صبح گیس نہیں ہے سلکیں ٹیوٹی ہوئی ہیں ابھی تو ابھی تو صرف صبحی حکومت ہے ابھی اے پی سی ہو رہی ہے مزید حکمرانی لینے کے لیے غزب خدا کا پھر تو ہمیں بوجھ سکتی ہے یہ تو خود آج حکمران ہیں اٹھاروی تربیم کے بعد پاورفل حکمران ہیں اور جو جمہوریت کا نام لیتے ہیں جمہوریت کے نام سے آپ یہ ساری اے پی سی کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں ہیں اور سیلیکٹڈ ہے اور یہ ہے وہ ہے تو بھائی آپ الیکٹڈ ہو تو آپ نے جو عامریت یہ سندھ میں مچا رکھی ہے کہ شہر میں چلو لیاقت آباد ہر ہر ریزیڈنشل گھر فلیٹ بن گیا ہے چلو نازم آباد ہر ریزیڈنشل گھر اسی گستہ چالیز اس کا گھر فلیٹ بن گیا ہے ہر گھر ہر گھر کیسے جب سے آپ نے سندھ بلڈنگ کنٹول اٹھوٹی بنا کے یہاں پر آپ نے پورے تمام سندھ پر سے لاکر آپ نے آپ نے یہ دیکھے بغیر کہ کس کے پاس جالی دو مسائل ہے کس کے پاس جالی سیٹیپکٹ ہے آپ نے لوگوں کو بھرتی کیا ہے مقامی لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ پیچھے کیا ہے ان سب لوگ رشوتوں کے بازار گرگر کے وہ پرمیشن دے رہے ہیں سب کو وہ سب کو پرمیشن دے رہے ہیں اور ان کے سربراہ منظور کاکہ ہیں اور منظور کاکہ کے سربراہ کون ہیں وہ سب لوگ جانتے ہیں منظور کاکہ آج کینیڈا سے بیٹھ کے بھی ایس بی سی کے معاملات وہی چلا رہے ہیں تو آپ نے پورے شہر کو تباہ برباد کر دیا تو آپ ابھی مزید اختیارات مانگ رہے ہیں آپ مزید پاور مانگ رہے ہیں تو یہ تباہی بربادی جو ہے وہ رکنی چاہیے خدا کے واسطے اس کے اوپر تو یہ اے پی سی کرنا بالکل اچھی بات ہے مجھے کوئی اطراز نہیں ہے جمہوریت کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں اوہ بھائی لیکن جمہوریت آپ کے عمل سے تو نظر آئے پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ جب جب اختیارات اور وسائل جو کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ عام لوگوں کا گراس روٹ لیبل والوں کا حق ہے جب جب یہ نیچے حق پہنچا ہے تو عجیب تاریخ ہے کہ یہ آرمی جرنیلوں نے نیچے پہنچایا ہے اب اس کے پر آپ کو بھی کومنٹری کرتے رہو عیوب خان کے دور میں لوکل گورمنٹ کے اختیارات نیچے وسائل گئے زیہولت کے دور میں اختیارات اور وسائل نیچے گئے اور مشرف صاحب کے دور میں اختیارات وسائل نیچے گئے یہ سو کال جمہوری جمہوری قیادت دوہ دار آٹھ میں آئی تو دوہ دار دس میں جیسے دو سال انہوں نے گزارے برداشت کیا لوکل گورمنٹ کو اور جب ڈینیور ختم ہویا دوہ دار دس کا تو اگلے پانچ سالوں تک الیکشن نہیں کروا ہے یہ جمہوری یہ ملک کے سو کال جمہوری کے جمہوری حکومت کے ٹھیکے دار انہوں نے پانچ سالوں تک لوکل گورمنٹ کے الیکشن ہی نہیں کروا ہے لوگ وہ لوکل گورمنٹ جس کا جو نوے فیصد لوگ کے مسائل جس سے جڑے ہیں گلی کچوں میں اس کے الیکشن ہی نہیں کروا ہے ایک مہینہ یا ایک دن وزیر آزم اور پارلیمنٹ اور ایمینے اور ایمپیے کے الیکشن اگر دیر ہو جائے تو ان کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا آئین خطرے میں پڑ جائے گا پاکستان خطرے میں پڑ جائے گا جو لوگوں کی ضرورت ہے وہ الیکشن پانچ سالوں تک نہیں کرائے لوکل گورمنٹ تصور نہیں ہے دنیا میں کہ کسی امریکہ میں یورپ میں جہاں پر جمہوریوں کی مثالیں دیتے ہیں وہاں پر ایک دن کے لیے بھی لوکل گورمنٹ آف ہو سکے تصور نہیں ہے پانچ سالوں میں بعد جب الیکشن کروائے تو جس طرح انہوں نے جوز نکال لیا سارے نظام کا آپ نے رہیالہ صاحب خود فرما رہے ہیں کہ الیکشن